جس میں ہم لیکچر نمبر سیون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پچھلے جو لیکچرز تھے ہمارے چھے ان میں ہم نے پہلا چپٹر کیا تھا انورس ڈریم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مائے کیٹ اس کے اندر پہلے کی طرح ہی ہم ریڈنگ کریں گے اور ان کی ٹرانسلیشن کریں گے اور ساتھ ساتھ ورڈز میننگ کو بھی سمجھیں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں اس چپٹر میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں نئی ہیں جو کیا کیا لرننگ نئی ہے تو فرسٹ او فول آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریڈنگ لکھی ہوئی ہے اور بک بھی میرے ہاتھ میں ہے آپ ریڈنگ دیکھ یہاں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ لائن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک بلی ہے اس کے بعد ہے اس کا نام ریش ہے اس کا نام ریش ہے اس کی جو فر ہے فر میں اوپر والی جو کھال ہوتی ہے یعنی کہ جو نرم نرم سے بال ہوتے ہیں بلی کے اوپر وہ کیا ہے سفید رنگ کی ہے فر اور وہ مچھلیاں پسند کرتا ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں نیچے والا پیراغراف اس میں ہے وہ شکار کرتا ہے اور وہ کرتا ہے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے یعنی چہل قدمی کرتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے اس کے بعد آگے ہے یعنی کہ میرے گھر کے آس پاس ادھر ادھر ہی رہتا ہے وہ ہمیشہ تقریباً رہتا باہر ہے گھر کے آس پاس ایک چوہ پکڑنے کے لیے یعنی کہ وہ شکار کسی اس کا کرتا ہے اس سے مچھلیاں بھی پسند ہے اور چوہوں کا شکار بھی کرتا ہے یعنی کہ وہ گوشت زیادہ تر اس کو پسند ہے اس کے بعد نیچے والا لاسٹ پیراغراف ہے آئی پلے وید ہیم میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آئی پلے وید ہیم میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں اور اسے ساف سترہ رکھتا ہوں آس مارٹر گیٹ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آس مارٹر گیٹ سمارٹ کہتے ہیں ہوشیار اکلمان تیز تو یہ سمارٹر ہے تیز سے بھی تیز ہے بہت زیادہ تیز ہے بلی یہ آپ نے اس طرح کی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اچھا جی یہ تو ہماری ہوگی ریڈنگ اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن آگئے ہیں ہماری مکمل تو اب چلتے ہیں ہم اپنے ورڈز میننگ کی طرف تو سامنے آپ کے تقریبن فل پوائن میں اس سے لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ورڈز میننگ تو ہم ایکے کر کے ان کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے سی اے ٹی کیٹ کیٹ کا مطلب ہے آپ سب ہی جانتے ہیں بلی اس کے بعد این اے ایم ای نیم نیم کو اٹھو میں کہتے ہیں نام جس طرح ہم سب کا نام ہوتا ہے جو ہماری پہچان ہوتا ہے جو کوئی ہمیں بولاتا ہے تو ایک لفظ بولتا ہے جو ہمارے لئے ہماری پہچان ہوتا ہے وہ ہمارا نام ہوتا ہے اسی طرح کیسے انگلیش میں جب بھی کوئی ہمیں ہمارے نیم سے بولاتا ہے وہ ہماری پہچان ہوتا ہے ہم فوراں اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں نیم اس کے بعد ہے ہز ہز کا مطلب ہے اس کا یعنی جب کسی لڑکے کی چیز ہو اور ہم نے بتانا ہو یہ اس کی چیز ہے اس لڑکے کی چیز ہے تو ہم بتاتے ہیں ہز یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اس کا بلہ جس طرح کہہ سکتے ہیں ہز بیڈ اب اس کے بعد ہے کہچہ ہوتے ہیں وائٹ 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 کا مطلب ہے سفید یعنی کہ یہ کلرز نیم میں سے ہے وائٹ سفید جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ بورڈ سفید رنگ والا بورڈ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے بلیک بورڈ کالے رنگ والا بورڈ یعنی کہ وہ بلیک ہوتا ہے لائکس لائکس کا مطلب ہے پسند کرنا ف آئی ایس ایش فش فش کا مطلب ہے مچھلی اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ایچ یو این ٹی ایس ہنٹ ہنٹس کا مطلب ہے شکار کرنا بلکل ٹھیک ڈاو اے ایل کئی ایس واغ واغ جس طرح سے ہم بھی کرتے ہیں یعنی کہ صبح کے ٹائم کی جاتی ہے شام کو کی جاتی ہے چہل قدمی کرنا چلنا آج سا اس تا گھومنا پھیرنا اب اس کے بعد آگے سیکنڈ لائن پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ہمارے پاس کچھ ورڈز میننگ ہیں جو ہمارے پاس تقریباً اس پورے چپٹر کو کور کر رہے ہیں اے ایل ڈیو اے وائی ایس آلویز آلویز کا مطلب ہے ہمیشہ سی اے ٹی سی ایچ کیچ کیچ کا مطلب ہے پکڑنا جس طریقے سے ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں ایک لڑکا ہٹ کرتا ہے بول کو اور دوسرا اس طریقے سے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہے اور بول اس کے ہاتھ میں آتی تو وہ کہتا ہے کیچ یعنی کہ پکڑ دیا ایم او ایو ایس ای ماؤس ماؤس کا مطلب ہے چوہا پی ایل ای وائی پلی پلی کا مطلب ہے کھیلنا پکنا ایس ایم ای 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 سمارٹر جس طریقے سے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا آج سمارٹر کیٹ یعنی کہ تیز سرین بلی بہت ہی ہوشیار تو یعنی کہ ہوشیار تیز بہت زیادہ اس کے بعد ہے کلین سی ای 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 کلین کلین کا مطلب ہے صاف یعنی کہ بلکل صاف شفاف این ای وی ای ای نی ای 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 تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا لیکچر لیکچر نمبر سی کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر امید ہے کہ آپ کو تقریباً سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں آئے تو ویڈی کو دوبارہ سے پلے کیجئے اور دوبارہ سے اس کو میرے ساتھ ساتھ ریوائز کیجئے تو آپ کو ایک سے دو دفعہ اچھے دریقے سے غور سے سننے سے آپ کو بلکل سمجھ آ جائے گا تو لاشٹ میں جاتے آتے میں کوئیت ہوں لیکچر نمبر ایٹ بھی بہت چل آنے والا ہے اس کے اندر ہم اسی چپٹ کے مکمل کریں گے پھر سٹیپ بے سٹیپ ہر ایک questions کو کرتے جائیں گے یعنی کہ ہر ایک حصہ کرتے جائیں گے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ question answer ہے پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے پھر اگلا حصہ ہم ایک ایک ویڈیو میں یعنی ایک ایک لیکچر میں ایک چیز کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کو دیکھ سکیں تو تب تک کے لئے اپنا دہارہ کیے اللہ حافظ